جب اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج کی ویڈیو میں ہم ایم ایس آفیس کے بارے میں بات کریں ایم ایس آفیس کا ایک ٹول ہے ایم ایس باور پوائنٹ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ایک پاور پینٹ کو کس طرح سے اعمال کرتے ہیں پاور پینٹ کو کس طرح سے آپ کو لانچ کرنا ہے تو جانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کے بٹن پر جانا ہے سٹارٹ کے بٹن پر جا کے آپ نے آل پروگرامز پر کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا جو بھی جس بھی سوفٹر میں آپ نے کام کرنا ہے ورڈ میں کرنا ہے ایکسر میں کرنا ہے پاور پوائنٹ میں کرنا ہے یہ ایکسس میں کرنا ہے اس کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اور کہ وہ کہاں پہ پڑھا آفیس ٹھیک ہے اس کو پھر آپ نے سرچ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے کرنے کے سارے وہ سوفٹر ہیں جو آپ نے انسٹال کیا ہے اپنے سسٹم کے اندر چلیں میں آپ کو اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہی تھوڑا سا کنفیوز کرنے والا سٹپ ہے سٹارٹ بٹن پر جانے اور یہاں سے آل پروگرامز پر جانے وہاں سے میکروس آفیس میں جانے اور وہاں سے جس بھی سوفٹر میں آپ نے کام کرنا ہے جیسے کہ پاور پوائنٹ اس کو ہم نے اوپن کر دینا ہے تو ابھی جو ہے یہاں پہ مراوینگرسافٹ پاور پوائنٹ جی اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو ایم ایس پاور پوائنٹ ہے اس کا جو انٹرفیس ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب میں ون بے ون بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے یہ سب سے پہلے جہاں پہ کرسر گیا اس ٹیم یہ آفیس کا بٹن ہے اس کے ساتھ میں یہ ہوم کی ٹیب تھی یہ انزیرٹ کی ٹیب ہے اس کے نمبر اف فنکشنز ہیں ساتھ میں یہ ڈیزائن کی ٹیب ہے سلائیڈز کو ڈیزائن کرنے کے لئے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اینیمیشن کی ٹیب ہے سلائیڈ شو کی ٹیب ہے ریویو کی ٹیب ہے اور لاسٹ میں ڈیو کی ٹیب ہے ون بے ون بے نیکس ویڈیز میں ان سب کو ڈسکس کریں گے کہ ان کو ہم کس طرح سے ڈیوز کرنا ہے فیلال آج ہم ہوم جو ٹیب ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سلائیڈ کا انٹرفیس اوپن ہوئے اور یہ ہمارے پاس جو آپ کے پاس ایک سلائیڈ ہے جو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس سلائیڈ اوپن ہوتی ہے وہ یہی بلی سلائیڈ ہے اور اس کے اندر ٹائٹل ہوتا ہے اور اس کا سب ٹائٹل یہی سلائیڈ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ اوپن ہوتی ہے آپ لوگ نمبر آف سلائیڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی کرنا کہا ہے کہ اس جو بلینک سلائیڈ ہے آپ کی جو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ رائٹ پینل میں آ رہی ہیں ان کے پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے وہاں پہ نیو سلائیڈ کی اوپشن آئے گی اور اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جتنی چاہیں آپ سلائیڈ انزرٹ کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ اب ہم نے اس کے اندر کچھ رائٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس نیو سلائیڈ کی اس کو ہم لے آؤٹ بھی بولتے ہیں اس کے اندر نمبر آف آپ کے پاس ڈیزائن پڑے ہیں اگر آپ نے ٹائٹل آئیڈ کرنا ہے یا آپ نے ٹو چیزوں کا کمپیرزن کرنا ہے آپ نے ٹائٹل آئیڈ کرنا ہے یا آپ نے کوئی بلینک سلائیڈ لینی ہے اس کے پر خود سے کوئی شیپ ڈراغ کرنی ہے تو ہم بلینک سلائیڈ لین گے اگر ہم نے content کو with caption کرنا ہے یا picture کو with caption کرنا تو ہم last two slides کو use کریں گے یہ number of آپ کے پاس کیا ہیں design ہیں جن کو آپ یہ by default built in ہیں built in کیا ہوتا ہے جو چیزیں پہلے سے آپ کے software کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ سارے جو آپ کے پاس slides کی design ہیں یہ built in ہے ایک یہ مطلب یہ 6 layout ہیں جو by default آپ کے پاس available ہوتے ہیں اور انہی کے اندر آپ اپنی slides کو design کرتے ہیں اب ہم یہاں پہ کچھ write کریں گے اور اس کو پھر bold کیسے کرنا ہے italic کیسے کرنا ہے underline کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی تو ہم کیا کریں گے ہم keyboard کی help سے اپنی slide کے title میں لکھتے ہیں welcome to Pakistan ڈرمی تو welcome to Pakistan کو لکھنے کے بعد آپ اس کو select کریں گے اور اس کے اوپر دیکھیں جی میں نے بی پہ کلک کیا ہے تو وہ جو welcome to Pakistan تھا وہ bold ہو گیا ہے ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو انڈرلائن کر دیا تو یہ تین جو ہیں آپ کے پاس بہت بیسک یوز ہونے والے فنکشنز ہیں ان کو آپ یوز کر کے اپنے ٹیکسٹ کو اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ تو بائی ڈیفالل آپ کے پاس پیج کے سینٹر میں آئیں گے لیکن آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی ایمیج انزرٹ کرنا ہے تو پھر آپ اپنے ان چیزوں کو موف کر سکتے ہیں اب اگر آپ نے کوئی سکرین کے اوپر کوئی سکرین شوٹ ایڈ کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ایمازون کی سائٹ اوپن کی اس کو ہم نے اوپن کیا اور اس کے اندر سے ہم نے دا کے سمپلی کرنا کیا ہے آپ نے پرنٹ سکرین کی جو کی ہے وہ پریس کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے پینٹ پہ جا کے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے ابھی پینٹ کے اوپر پیسٹ کی ہے یہ پینٹ کا انٹرفیس اوپن ہے اس کے اندر رہے کے سیف کیا اس کو پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سیف کیا سیف جہاں پہ بھی کرنا ہے it depends on you کہ آپ اس کو ڈیسٹ اوپک کر رہے ہیں یا ڈاکومنٹس میں کر رہے ہیں ویزیبیلٹی کو آسان بنانے کے لیے ہم چیزوں کو ڈیسٹ اوپ کے اوپر ہی رکھتے ہیں ایمازون کی سائٹ سے لیا تھا اور اس کو پینٹ میں جا کے پیسٹ کیا تھا اب اس سکرین شارٹ کو میں نے اپنی سلائٹ کے اوپر لے کے آنا ہے تو میں کس طرح سے لے کے آتے ہوں ابھی ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ایک سکرین شارٹ کو کس طرح سے اپنی سلائٹ کے اوپر لے کے آنا ہے سمپلی آپ نے کرنا کہا کہ جو آپ کی ڈیسٹ اوپ پہ آپ کی آپ میں جو پینٹ کی فائل سیف کی ہے اس کے اوپر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے جو میں اگین آپ کے پاس پروسس کو رپیڈ کر رہی ہوں کہ ہم ایمازون کی سائٹ پہ گئے یہاں سے اس کا فرنٹ پیج اوپن کی ہے ایمازون کا یہ جو بائی ڈیفال پیج ہے وہ اوپن ہو رہا ہے اس پیج کا پرنٹ لینا ہے تو کس طرح سے پرنٹ لیں گے اس پیج کا پرنٹ لینے کے لیے سمپلی کی بورڈ کے اوپر پرنٹ سکرین کی ایک کی اویلیبل ہوتی ہے جیسے کہ یہ والی جو کی ہے آپ کے پاس پرنٹ سکرین کی اس اس کے اندر ہم نے اپنے باکس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر لی کیونکہ ہم نے ایک اس کے اندر ایمیج انزرٹ کرنا ہے ایمیج نہیں بلکہ آپ نے ایک سکرین شوٹ کو ایڈ کرنا ہے سکرین شوٹ اپنا جو ہے وہ ڈیسٹ اوپ پر پڑھا ہے انٹائیٹلڈ وان ٹو کے نام سے اس کو ہم نے وہاں سے کاپی کیا ہے اور اگین اپنی سلائیڈ کے اوپر آیا اور اس کو جہاں پر پیسٹ کر دیا ہے تو سیم ایز جس آپ کے پاس وہ والا پیج جس کا آپ نے پرنٹ سکرین کے تروں سکرین شوٹ لیا تھا وہ آپ کے پاس جہاں پر آ گیا ہے اب آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے کس طرح سے ایڈسٹ کرنا ہے اس کے سائٹس کے پر آپ کے پاس آپ کو سلیکشن بٹنز دیئے گئے ہیں آپ ان کو پریس کریں لیفٹ بٹن کے تروں ماؤس کا لیفٹ بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس جو آپ کی سلیکشن ہے وہ چھوٹی یا بڑی ہو جائے گی جو آپ کا ایمیج ہے اس کی جو سلیکشن ہے ٹھیک ہے فائل کو سیف کرنے کے لیے آپ میں سمپلی آفیس کے بٹن پر جانا ہے وہاں سے سیو ایز کی آپشن لینی ہے اور جو بھی فائل کا نیم رکھنا ہے فائل کا نیم رکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنی فائل کو آپ پر سیف کر دیں دیسٹینیشن چوز کر لیں اس کی ٹھیک ہے ڈیسٹوپ پر رکھنا ہی جہاں پر رکھنا ہے ایکسینشن پاور پائنٹ ریپزنٹیشن ہی ہوتی ہے پاور پائنٹ کی اس کو سیو ایز کریں اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں آپ کی جو فائل ہے جو کہ آپ نے کریئٹ کی ہے پاور پائنٹ کے اندر وہ آپ جا کر دیسٹوپ کے اوپر سیف ہو جائے گی جیسے جہاں پر سانجدہ کے نام سے ایک فائل سیف ہو کر ڈیسٹوپ پر آ گئی اس کو اوپن کیا تو آپ کے پاس وہی والی فائل ری اوپن ہو گئی ہے جس طرح ابھی ہم نے کریئٹ کیا تھا تو یہ سیمپل سا پروسس تھا پاور پائنٹ کو جوز کر لیں